عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد مدینہ آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں اشارت فرمائے کہ قیام میں عورت اور خنصہ یعنی ہجلہ الٹے ہاتھ کی ہتے لی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتے لی رکھیں تو کیا اس پر سب ہسیں گے نہیں دیکھو سب ہسیں گے اور روئیں سنت میں عظمت ہے اس کو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ نے جیسا بنایا اس کی مشیط پر خوش رہے ایسوں کی تسلی کے لیے عرض ہے احیاء العلوم میں حضرت سیدن امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک خنصہ یعنی ہجلہ جب فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالی نے تیرہ حضرت کیا معاملہ کیا اس نے کہا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی مچھا کیوں سبب کیا ہوا کہنے لگا کہ میں چونکہ ہجڑا تھا شدید احساس محرومی احساس کم تری لوگ بھی مجھ پر ہستے تھے اللہ تعالی کو میری اس بے بسی پر رحم آ گیا میری بکشش فرما دی تو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے یہ بھی انسان ہے اگر کہیں ایسا شخص ہمیں نظر آئے بھی تو اس پر ہسنا نہیں چاہیے کیا پتہ ہم ہم ہسے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں ہم اس سے بتر ہو جائیں بلکہ یہ بتر بھی تو نہیں ہے جسمانی اس میں خامی ہے جیسے کوئی اندہ ہوتا ہے کوئی لنگڑا ہوتا ہے کوئی لنجا ہوتا ہے کوئی بیرہ ہوتا ہے کوئی کانہ ہوتا ہے اللہ جیسا بنائے تو کسی کو بھی جسم کی خامی دیکھ کر اس کا مزاک اڑانا یہ گناہ کا کام ہے توبہ استغفراللہ دل آزاری ہے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بھی آنکھوں کے دیئے بجھ گئے ہم کسی اندہ ورہ سیں کسی لنگڑے پر ہسیں لنگڑا لنگڑا کہے کر چڑھائیں اور ہم چلیں اور ہم گریں ٹانگ ٹوڑیا دو یا گاڑی مار دے دونوں ہی ٹانگیں ٹوڑی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین ہماری طرف آ رہی ہیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھائیں گے تین آپ کی طرف کے گویا یہ خاموش زبان ہے کہ تو اس پر اعتراض کر رہا ہے دیکھ تیرے اوپر تین انگلیاں اعتراض کر رہی ہیں تو زیادہ قابل اعتراض ہے بس اپنے آپ کو دیکھ کسی کو کیوں دیکھتا ہے میں دوسروں کی عیبوں کی ٹٹول میں مت پڑ بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں سملو علی الحمیب آج کل سرکوں پر اس طرح ہجروں کا روپ دھار کر بھیگ مانگی جا رہی ہے ان کے بارے میں کچھ اشارت فرمائیں گے اس بات تو ہجڑے پیداشی ہوتے ہوں گے بلکہ یہ یہ بھی ایک یعنی کہ سمجھو گے ایک قوم ہے یہ پوری اس کا بھی ایک باقیدہ فیلڈ ہے اور ہجڑے بنانے ہیں ہجڑہ پروڈکشن بھی ہوتا ہے بناتے بھی خصی کرتے ہیں باقیدہ کیونکہ اس میں وہ محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی اور یہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرم و حیاء سے آری ہوتے ہیں تو وہ ڈھول پہن کر وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کسی یہ گھر میں بچہ آیا تو گھروں میں ہمارے ہاں تو یہ بچپن تو یہ دیکھا ہے کہ بچے کی خبر بس چھپانی پڑتی تھی بچے کی پیدائش میں یہ گھروں میں انہوں نے دعویٰ بولنا ڈھولک بجانی خوب اور نا چھپاند کود کر کے وہ پیسے نکلوانے ہیں یہ سارا کام حرام ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے کمان نہیں سکتے ہیں تو اس لیے یہ ان کے لیے جائز ہے تو عیسانی ان کے لیے بھی یہ حرام ہے بیک مانگنا یعنی بلا اجازت شرح ان کو بھی حرام ہے اور ان کے لیے بھی ڈھول بجانا یا موسیقی کا جو حکم آؤں آدمیوں کے لیے یہ ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی جائز نہیں تو ان کو بھی اپنا کام کاج کرنا چاہیے ان کی چال ڈال اور یہ بھی ایسا لگتا کہ پریکٹس کرتے ہوں گے ورنہ میں نے دیکھے ہجڑے جب تک یا تو کان میں اپنے کو دعا کے لیے نہ بولیں یہ راز کی بات بتاتے ہوئے کہ میں وہ پتا نہیں جلدہ مردانہ کپڑے ہیں مرد کیسے پتا جلے گا کہ یہ ہی گڑا ہے تو شاید یہ ایسوں میں ان کی ٹولیاں ہوتی ہیں ایسوں میں رہ کر یہ یا تو ایسی چال کی پریکٹس کرتے ہیں مقصود چال چلتے ہیں لوگ عورتوں جیسے وہ انداز اختیار کر کے یہ ان کا پروفیشن ہے اس طرح یہ روزی کماتے ہیں یہ اور بھی گندے کام کرتے ہیں توائف کا کام بھی کرتے ہیں اس کا رول بیدا کرتے ہیں ایسے بھی پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو مظلوم بے بس اس طرح کے لوگ نیک ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کی برکتیں ہیں ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم جیسے گناہ گار مردوں سے وہ اچھے ہیں کہ نیک ہوتے ہیں کیا ہجرے سے اسلامی بہن کا پڑھتا ہے جی ہاں ہجرہ بھی مرد ہی کے حکم میں ہے صدر شلیہ بدل الطریقہ عزت علمہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہجرہ مرد ہے جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا و اللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ماشاءاللہ حضرت آپ نے نماز کے فرائض و واجبات اور سنتیں بہت ہی آسان انداز میں بتائے ہیں کیا ہی اچھا ہوں کہ اب مستحبات بھی ارشاد فرما دے صدق یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ چودہ حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً چودہ مستحبات نمبر ایک نیت کے الفاظ زبان سے کہلے نہ جبکہ دل میں نیت حضیر ہو گرنا تو نماز ہوگی ہی نہیں دو قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ نمبر قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر سجدے میں ناک کی طرف قاعدے میں گوت کی طرف پہلے سلام میں سجدے کندے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندے کی طرف نظر کرنا نو یہ سب کے لئے تین سے زیادہ مستحب ہے مگر مگر طرف عدد میں پانچ سات نو بار کہے تو امام کو بہتر یہی کہاں پانچ بار ہی کہے سات یا نو بار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مختدیوں پر گرہ گزرے گیارہ جس کو کھانسی آئے اس کے لئے مستحب ہے جب تک ممکن ہو نہ کھانسے بارہ جماہی آئے تو مو بند کیے رہیے اور نہ رکے تو ہونٹ تات کے نیچے دبائیے اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے آپ کی پشت سے اور غیر قیام میں الٹے آپ کی پشت سے مو ڈھاپ لیجئے جماہی کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو جماہی کبھی نہیں آتی تھی انشاءاللہ عز و جل فوراں گھوک جائے گی یہ جماہی کہلاتی ہے تو بعض وقت جماہی میں آواز نکل دیا یہ حدیث شریف میں کہ کھا کھا کی